نمسکار میں ہوں میری سرواستہ و آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی رکھ کرتے ہیں خبر کی اور راشتی لوگ دل آج پورے پردیش میں دھڑنا پردرسن کرے گی جانکاری کے مطابق راشتی لوگ دل سب ہی زیلوں کے کلیکٹ ریٹ پر پردرسن کرے گی بتا دیں کسانوں کی سمسیاں اور گنہ مول کے بھکتان کے ساتھ آوارہ پشو کے روک تھام کے لیے یہ پردرسن کرے گی وہی راشتی لوگ دل کے کارکرتہ میرٹ مزفر نگر باگپت سہارنپور اور شاملی گازی آباد بزنور ہاپور میں کسان سندس ابھیان کے انترگت پردرسن کریں گے پردرسن کرنے کے بعد راشتی لوگ دل آدھیکاریوں کو گیاپن سوپیں گے بتا دیں کہ سب ہی جن پدوں میں گیارہ بجے سے پردرسن شروع ہوگا اس خبر پر ہمارے سب وارداتا بیویک ہم سے جوڑیں گے بیویک آج پورے پردیش میں راشتی لوگ دل پردرسن کرے گی کیا مکھ وجہ ہے پردرسن کی دیکھیں میوری راشتی لوگ دل جو ہے وہ پردیش سوابی پردرسن جو ہے کسانوں کے مدر پر کر رہی ہے ڈانہ مولیوں میں کسانوں کی ایم ایس پی ابھی تک نیداریت نہیں کی گئی ہے اس کے علاوہ جو کسانوں کی فکروں کا نقصان آبارہ پسکو اور چھکٹا پسکو سے ہو رہا ہے یہ بڑا مددہ جو ہے اٹھا کے وہ پردیش سوابی دھرنا پردرسن آندولن کر رہی ہے آج لکھنوں میں دوپار 12 بجے جو ہے کلیٹیٹ آفیس پر دھرنا پردرسن ہوگا کلیٹیٹ آفیس پر گھراؤ کیا جائے گر آشتی لوگدل کے لکھنوں کے کاری کرتا ہو پارٹی کے پتہ دکاریوں کی دوارہ اور آشتی تو لوگدل جو ہے وہ کسانوں کی پارٹی مانی کیا ہے اور اس کی تو سامسطہ پک ہے وہ کسانوں کے لیتا کسانوں کے مصیحہ مانا جاتے ہیں جو ہے جہن چودری بھاجبہ سرکار پہ اٹھا پہ حملہ بڑھ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ جس پرکار سے دیش کا 45 بجٹ اور موڈی سرکار کے دوسرے کارکال کا آخری بجٹ ایک فروری کو آیا تھا اس میں کسانوں کو مدے کے لے کر سوافت کے مدے کو لے کر سکھا کے مدے لے کر اور روجگار کے مدے کے لے کر جہن چودری ڈھوٹر پہ کافی کچھ کہا بھی تھا جس پرکار سے 25 کے بعد سے کسانوں کی آئیت دوگنی کرنے کی بات لگتار سرکار کر رہی ہے اس کے بعد بھی کسانے کی آئیت اب تک دوگنی نہیں ہو پا رہی ہے اس وجہ سے وہ لگتار کسانوں کے مدے اُٹھا رہے ہیں اور جو مکھے مددہ ہے ابھی دیکھیں گنہ پیرائی کا جو ہے ڈھوٹر پہ کسانوں کے کسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ایسے میں ڈھنڈ کے سامنے میں کسان راکھ بھر جا کے اپنے پسلوں کا دیکھ بال کیا انہوں نے دیکھ رہے کیا اس کے بعد وہ چھتا پسو لگتار پسلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جس سے کسانوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے تو یہ تو اہم مددہ ہے اس پر جو ہے وہ پردیش واپی اندولان راشتی لوگ دل کر رہی ہے اور لکھنوں میں بارہ بج کلیٹر راپس پہ دھرنا پردرسن ہوگا میوری بیوے کیا جو پردرسن کیا جائے گا راشتی لوگ دل کے دوارہ کتنی سنکھا میں کار کرتا شامیل ہوں گے اور کیا کچھ سورکشا کے انتظام دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھئے یہ پردیش واپی دھرنا پردرسن کا لیول ہے پردیش ہستر پر رکھا گیا ہے لکھنوں میں بارے بچے یا ڈیو آبی سے گھرا ہوگا وہاں پہ پولیس پرساسن نے بھی اپنی تیاری کی ہوئی ہے تاکہ اس پہ کوئی انہونی نہ ہونے پہ آئے اب بات کرتے ہیں لوگ دل کی تو یہاں پہ جو مہان اگر ادیچ ہے بڑے پدہ دکاری ہے جو ٹیم رلڈ کے راشتی سنیوجک ہے اور جتنے بھی کار کرتا ہے جو ٹیم رلڈ کے راشتی سنیوجک اپنمشتر سے باتچیت کی تیتروں نے سیدھے طور پر کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو بیدان سبا کا بھی گھراو کریں گے اور مکھے مندری کا بھی گھراو کریں گے کیونکہ کسانوں کے مندر پر یہ سرکار صرف بادے کرتی ہے لیکن دھراتر اصل پر کوئی بھی امپلیمیٹ نہیں ہو رہی ہے چاہے وہ کسانوں کے پسلوں کی بات ہو پسلوں کے نقصان کی بات ہو یا مسپکر کرنے کی بات ہو تو انہوں نے ساتھ دور پر یہ کہا کہ اگر کوئی بھی کمپنی جو اپنے پروڈٹ یا اتپاد بناتی ہے تو اس کے جو دام ہے وہ کمپنی تے کرتی ہے لیکن کسان اتنی مہنس سے جمین کا سینہ پار کے جو ہے انار یگاتا ہے ان اتپن کرتا ہے اور پورے دیش کو جو ہے وہ انداداتا ہوتا ہے وہ اپنے پسلوں کے قیمت نہیں تے کر پاتا ہے اس کسی پردان دیشت میں یہ سب سے دربان کی بات ہے اس لئے اس مجھے کو لے کر لگتار جو ہے آر ایل ڈی اے مونتہ اٹھاتی رہی ہے آر ایل ڈی کے موکیاں یہ مونتہ اٹھاتے رہے اور پردیش آستر پر آج ایک دھرنا پدرسن ہوگا لکھنوں میں بارہ بجے کلکٹی راپیس میں دھرنا پدرسن ہوگا اور بہاری سے بہاری زنکیہ میں آر ایل ڈی کے کار کرتا اور بڑے پتہ کاری اس دھرنے میں سامل ہوگی سے بیعاپک سروب دیں گے جی دھنے واد بیوک تمام جان کاری ہوگی ہے کون سی خبر پہ اس کے لئے جی آئی ایس اور جی ٹویٹی کارٹرم میں پانسو سوپر کارپ کی تیناتی کی جائے گی لکھنوں سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پانسو سوپر کارپ بلیزر سفید شرٹ گری ڈراؤزر میں ہوں گے نیوی بلو بلیزر سفید شرٹ اور گری رنگ کی ڈراؤزر میں ہوں گے کان میں بلو ٹویٹ کے علاوہ ان کے پاس شورٹ ویپن ہوگا اس خبر پر ہمارے سباداتا بیوک ہم سے جوڑیں گے بیوک لکھنوں میں جی آئی ایس اور جی ٹویٹی کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہیں پانسو سوپر کارپ کی تیناتی کی جائے گی دیکھیں میری اتر پر دیس کی سرکار لگتار جو ہے اس گلو بلیزر سمیٹ اور جی ٹویٹی کو بھا بیوہ جانے کی تیاری کر رہی ہے اور مکھے منطری سے لے کے سبھی بڑے کابینٹ منطری اور بڑے پتازیکاری لگتار نیرچھڑ بھی کر رہے ہیں اس بات کا اور جس طرح سے دیکھا جائے کہ تمام تیاریوں کے بعد جو ہے اتر پردیش میں ایک سمارٹ پولیس کارپی تیار ہوگے پانچ جون ہے لکنوں کے کلپان جون ہے ہر جون سے پانچ پانچ پولیس کارپیوں کی تیناتی کی جائے گی اب بقیدہ ایک ڈریس کوڈمن کے تیاری تیناتی کی جائے گی نیلہ بریجر ہوگا اور گریٹ آوزور سپیس سٹ میں تیناتی ہوگی جو پولیس کارپیوں کی اور رنگریٹوں کی ایمیج کو ایک خاص لک دے گا ایک خاص بڑھیا ہے کہ ایمیجی ستابت کرے گا اس طرح کی تیاری جو ہے پانچ سو سمارٹ پولیس کارپی یا سپرکاپس اس میں تیار ہوں گے اور یہ جی آئی ایس سے لے کے جی ٹونٹی تک ہی ان کی تیناتی جو ہے وہ کی جا رہی ہے مہیرو میں بات بات دوں کہ پانچ پولیس کارپیوں کے اگر ہم بات کی جائے تو ان کو بسے سپرس چڑ بھی دیا گیا ہے کیونکہ جی ٹونٹی اتنا بڑا آئے ہو جانے اتفردیس میں ہو رہا ہے گلوپل سمیٹ ہو رہے ہیں بجیسی میں امان آئیں گے یہاں پہ جو تمام جو ہے لکھنو کی دروہ کو دیکھیں گے ان کی سرچہ بہوستہ کے لیے تیناتی کی رہی ہے پولیس کارپیوں کی اچھی کارپی سرچہ بہوستہ ان کو پردان کی جائے گی بی آئی پی بہوستہ رہے گی ان کے لیے اسی طرح پانچ سرچہ کرمیوں کو بسے پرسچڑ بھی دیا گیا ہے اور اس درانوں کے لیے سر میں آنے جانے کے لیے گائیڈ کی بھی بہوستہ کیا گیا ہے جسی پیو سموڈیا نے بتایا کہ سرچہ کرمیوں کا سمیلنگ کے طور پر بچیس تیاری پرسچر دیکھر تیار کیا گیا ہے تاکہ کسی پرکار کی پرسطی میں یہ سرچہ کرمی اس کو نپٹنے میں نپرتا حاصل کر سکے اور ساری چیزوں کو جو ہے آسانی سے جانت اور پرگ بھی کر سکے بیوے کہ یہ جو پانچ سوپر کاپ کی تیناتی کی جائے گی تمام تیاریاں کی جاری ہے سرکشہ کی کڑے انتظام کیے جا رہے ہیں دیش بیدے سے جو نیویل سک آئیں گے اس سے کتنا آکرسط ہوں گے دیکھیں میوری سب سے پہلی بات جو پانچ سو پولیس کرمی کی تناتی ہو رہی ہے اس میں ایک بات دھیان دینے کی ہوگی کیونکہ جو بیدیسی مہمان آئے ہیں تین سبھی پانچ سو پولیس کرمی کی یہ وہ پولیس کرمی ہے جو انگریجی بھاسا کا اچھا گیاں رکھتے ہیں جو بڑیاں ڈسٹیپلین والے ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ کافی اچھا رہا ہے ڈسٹیپلین کے مہارے میں یا تروس کے مہارے میں جن کو انگریجی بھاسا کا اچھا گیاں رہا ہے لیکن یہ بیدیسی مہمانوں سے گھولے ملے اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہو ان کو سمجھ سکے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کی جس طریقے سے اتر پردیس کی سرکار نے ون ٹریلین ڈالر اکنومی کا لکش رکھا ہے اور بیدیسی نیویسک آ رہے ہیں بیدیسی نیویسک کے لیے 10 لاکرون کا نیویس رکھا گیا ہے اس کے بعد گھریلی ڈالر اکنومی کا بھی جی آئی ایس پہ سامنید ہو کے اتر پردیس میں نیویس کریں گے تو جو مکھے مانتری نے یہ لچے رکھا ہے وہ سیدھے طور پر جو پردھا مانتری موڈی کا لچہ ہے 5 ڈالر اکنومی کا اس میں ایک بڑا یوگدار اتر پردیس نیبا رہا ہے جس کو لے کے تابان تیاریاں چل رہی ہیں سہر میں ہر جگہ سندری کرڑ ہو رہا ہے چاہے ہوئے ڈی اے کے دوارا ہو چاہے ہو نگر نکم کے دوارا ہو سڑکوں کی بیوستہ کو درست کیا جا رہا ہے رہا ہے رہا ہے پوٹا ہی کا کام چلنا ہے جتنے بھی اپنوارے وغیرہ تھے جو بند پڑے تو ان کو چالو کیا جا رہا ہے جتنی مورتیاں تھیں ان کو پولیس کی جا رہی ہے اور پورے جو لکھنو شہر ہے اس کو جو ہے اس مارک دکھانے کا کام کیا جا رہا ہے میٹرین دکھانے کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ جو مہمان آنے والے ہیں ان پر ایک خاص ایمپریشن لکھنو کا پڑ سکے میوری جی دھنے باد بیوک تمام جانکاریوں کے لیے ارفان سولنکی پر گینک شریک کے کارروائی کا ماملہ سامنے آیا ہے کانپور سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ارفان سولنکی کی سمپتی جبتی کرڑ کے لیے ٹیم بنائی گئی ہے پہلے چرن میں چینیت کی گئی ہے ستائیس سمپتیاں انسپیکٹر فیل خانہ کے نیت روت میں جبتی کرڑ کی کارروائی کی جائے گی ہے جاج ماؤں اچکیری تھانا شیطر میں ہے یہ سمپتیاں کوتوالی گوال کوڑی چمن گنچ میں بھی ہیں سمپتیاں انفان سولنکی پر گینک شریک کے کارروائی کا ماملہ سامنے آیا کانپور سے خبر آپ کو بتا رہی ہے اس خبر پر مارے سموادات آنیل ہم سے جوڑیں گے آنیل انفان سولنکی پر گینک شریک کے تحت کارروائی کی گئی ہے ان کی سمپتی کی جبتی کرن کیلئے ٹیم بنا دی گئی ہے جی ماتا دو کہ کانپور میں ایرخان سولنکی کے اوپر لگا چیز حساب سے ایک آگ جنی کے معاملے میں جیل میں کہتے اس کے بارے لگا تار کانٹینیوم ایرخان سولنکی کو لگ بس سترام مقدمے درچ کیے گئے تو کہیں نہ کہیں کانپور پرساسل و کانپور پولیس نے اپنی کمرک سے لئے ایرخان سولنکی کو لے کے اور اس کے لاغ بتا دو کہ کانپور پولیس نے کانپور پولیس نے که دیو نگر نگم سے ایرخان سولنکی کی سمپتنیاں چیز حساب سے سوکے کہ مکم منتری لگا تاریس چیز کو کہ کوئی بھی دبنگ یا تو کوئی بھی گنگشتر یا تو کوئی بھی گنگشتر کا بیٹس جو کہ ان سب چیزوں میں بلید ہو اس پر لگا تار بڑی کاربائی ہونا چاہیے اسی کا ایک پہلا ایرخان سولنکی پہ اتنی بڑی جانچ کی جا رہی ہے اور اتنی بڑی سمپت کی کورکی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایرخان سولنکی لگا تار موسیبتوں میں گرتے جا رہے ہیں حالانکہ ایرخان سولنکی ابھی مہراج پور جیل میں بند ہیں ابھی کچھ دیروپائی لہی کانپور آئے تھے کوٹ میں پیسی ہو لنے کے لیے اگلی 16 فروری کو پیسے ان کی تاریخ ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ ایرخان سولنکی اور کتنے موسیبتوں میں گرنے کے حالانکہ ستروں کے مادیم سے کورے آ رہی ہے کہ ایرخان سولنکی پہ کچھ مقدمیں اور بھی ترشت کیا سکتے ہیں جی آنی لگر انفار 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 سولنکی کی سمپتی کی بات کریں تو قریب ایک سو پچیس کروڑ سے زیادہ کی سمپتی ہے اور ابھی ستائیس سمپتیاں چندھیت کی گئی ہیں تو کیا آگے بھی یہ کارروائی جاری رہے گی جی لگا تار انفار انفار سمپتیاں ہیں کانپول سے لے کے مومبالی تک دلی میں بھی سمپتیاں کا ہے تو سترو کے مانے لگ بار بیڑھ سو سو پر سمپتیاں ہیں جو کہ چندھیت کی جا رہی ہیں لیکن ابھی پرشاہ سن اور نگن نگم بلکل بھی اس ترکے کو بتانے کو تیار لیں کہ سمپتیاں کا بیورہ کتنا ہے لیکن لگ بار بیڑھ سو 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 پر سمپتیاں بتائی جا رہی ہیں لیکن اور جس حساب سے پرشاہ سن ایرپان سولنکی پر سکنجا کسنے کے تیاری بنا لی ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھنے آگے بھی سامنے ایچھی جائیں گی ایرپان سولنکی پر اور بھی بڑی موسیبتیں آئیں گی حالانکہ ایرپان سولنکی کی وکیل لگا تاری آروپ لگا رہے ہیں کہ پولیس ایک طرف کاروائی کر رہی ہے اور ایک راج نیتی کے چلتے اس طرف کاروائی کر رہی ہے لیکن پولیس ایک طرف اپنی طرف سے جو بھی پرکنس سامنے آ رہے ہیں اس پر کاروائی کر رہے ہیں اور لگا تاری آر خلق سکنے کے خلال جو کی سکایتر دبی ہوئی تھی لوگ آپ دیت رہے ہیں کہ آر خلق سولنکی کے جب کاروائی ہو رہی ہے تو وہ بھی اپنی اپنی قیشن لے کے کمیشنر کے پاس پہنچ رہ ہے اور لگا تار کمیشنر گھ اس پر پیروی کر رہے ہیں اور دیکھنے والی باتوں بھی کہ آر خلق سکنی سمپرتیاں ان سب ماملوں میں آ سکتے ہیں جی جی دھنیواد ننیل تمام جانکاریوں کے لیے بڑی خبر میرٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں جامو تھانا شیطر انترگرت بھایا کمالپور کا ماملہ بتایا جا رہا ہے وقت ہو گیا ہے چھوٹے سی بریک کا بنے رہی ہے پرائیم ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار